Grace Assemblies of Pakistan A Growing Network of Churches and Fellowships Grace Assemblies of Pakistan روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکمِ آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس روحیہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشرو اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین سو آج کا جو ہمارا پیغام ہے کوئی یہ ہے we are in a race ہماری زندگی ایک روحانی دور کا قصہ ہے we are in a race تو اپنے ٹیکس کے لیے ہم جائیں گے برانیوں یارمہ بار اس کی انتھالیسویں اور چالیسویں ایٹ پڑھیں گے اور پھر برانیوں بارمہ بار اس کی پہلی دو ورسز پڑھیں گے so all together we will read four verses ہیبرو 11 اور 39 سے 40 اور پھر we will jump it into first and second سائم پڑھیں برانیوں اور اس کی پہلی دو آیات پس جبکہ اکواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں تو آؤ ہم بھی ہر ایک پوچ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الچا دیتا ہے دور کر کے اس دوڑ کے سبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہے جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے سلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تک کی دگنی طرف جا رہے آمین خدا من کے کلام کا پڑھا سنگانہم سب کے لیے باعث برکت ہو آمین روح پاک ہم ایک پر پھر تیرے آگے چک جاتے ہیں ہمیں کلام کی سمجھ انعائد فرما اور اس کلام پر چلنے کی توفیق عطا کر کلام کی تشریح نازل ہو اور تمام جانیں برکت پائیں یسو مسیح ناصری کے نام ہوئے آمین کسی سنگے آئی بھل گیویو اپریف ایکسپلینیشن کہ ہر جو چیپٹر ہے برانی ایبروز کا کیا مقصد ہے so all together there are 13 chapters in the book of Hebrews اور دنیادی طور پر عبرانیوں کا جو خط ہے یہ اس لیے لکھا گیا the church was getting cold and calloused church اپنی جو vibrancy تھی اور war mentality تھی church اس کو loose کر رہا تھا اور church دنیاوی چیزوں میں settled down ہو رہا تھا اور اس background میں church کو دوبارہ سے vigilance کرنے کے لیے عبرانیوں کا جو خط ہے وہ لکھا ہے اور definitely اگر اس دور میں church جو تھا وہ off the track جا رہا تھا drift کر رہا تھا تو آج کا church بھی اس سے کام نہیں ہے so once again ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم نے اس دنیا کی بھیر میں کھو نہیں جانا ہے ہم نے اس دنیا میں قدامد کے لیے دوڑنا ہے hallelujah so we have to run the race اور اس اور اس بارویں چیپٹر میں particularly جب ہم پہلی دو آیات پر فوکس کریں گے تو جو point ہمارے سامنے آتے ہوئی ہے کہ church نے ایک بڑا drifting lifestyle develop کر دیا the church was drifting away from the fire and from the basic teachings of the bible drifting is very easy drifting is one of the attacks of the enemy شیطان کے ایک حملہ جو خدا کے لوگوں کے against them ان کو drift کر ہٹائیں نہ بالکل ہوتا ہوتا چلنے دیں لیکن آہستہ آہستہ drift ہوتے چلے دیں so be careful are you on the right track or are you drifting away اور دشمن کے لیے it's so easy it's an easy trap for the enemy to drift God's people away وائستہ آہستہ آپ مستوست بنا دے گا لیزی بنا دے گا غلط تعلیمات اور چیزیں آپ drift ہوتے چلے دیں اور drifting can be caused by neglecting things of going careless becoming spiritually lazy اور یہ روئی ہے جب ہماری زنگیوں میں آ جاتے ہم کلام کی جو بنیادی بات ہم ان سے drift ہوتے چلے جائیں جائیں ہوتے ہوتے بی نید تو سٹی آن تریک اور بی نید تو بی موووی گن در رائی ڈریکشن سو برانیوں کا اسی لیے جو مصنب ہے وہ لکھتا ہے پسا اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تک اور تھوڑا پیچھے جائیں گے برانیوں تین بار میں once اگین جو رائیٹر ہے وہ اس بات کو پھر ہائلائٹ کرتا ہے کہ ہمیں کس قدر کیرفل ہونے کی ضرورت ہے بار میں اور دیر میں آنے اے بھائیو خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے امان دن نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے بلکہ جس روز تک آج کوئی گناہ کے فریم میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے آج a western the verdict over here is telling us about the process کہ when we develop an evil and unbelieving heart جب ہم آہستہ آہستہ کلام کی بنیاد تعلیم میں ے ہم رفت ہونا احس preciso and what happens when the heart is evil and unbelieving چوتھی تیرمی آیت میں آپ نے یہ دیکھا ہے the heart becomes hardened دیل جو ہے وہ غناء کی deceitfulness کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں اور جو کلام کی اثر سجائیوں اور باتیں ہیں ہم ان کو اگنور کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں everything is well سب جیدے ٹھیک ہے میری روانی زندگی ٹھیک ہے I am going well جبکہ everything is not well so this laziness کی sense میں سے ہمیں باہر نکلا ہے اور اس بات کا دھیام رکھنا ہے کہ ہم drift تو نہیں ہو رہے sometimes rather many times جب ہم کوئی corrective message سنتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں this is not for me یہ جو میرے ساتھ بندہ بیٹھا ہی اس کے لیے ہے اور ہم ہمیشہ وہ کلام دوسروں پہ ڈالنے ہی کوشش کرتے ہیں so whenever there is a corrective message آپ نے اپنے آپ سے یہ کہنا ہے یہ میرے لئے ہیں ameen so آپ یہ کہیں آج کے کلام میرے لئے ہیں not for the other person sitting around me this is for me and and here passage ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے اس ڈاڑ پر یا چال چلن پر گوھر کریں جو ہم اس دنیا میں بسکت کریں اور اب رانیوں پانچ باب اس کی بارمی آئیت ہم پڑھیں گے اس میں writer جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صرف جو تعلیمی ایمان ہے وہ کافی نہیں ہے many people have only theological fail whereas you must have active fail working fail آئی نکمہ آدمی کیا تو یہ بھی نہیں کہا ہمتے ہیں کہ ایمان بغیر عمال کے مرتا so day in and day out اپنے جو روحانی زندگی ہے اس کو سرگرم بناتے ہیں چہر چانے میں لیزی نہ بنے daily آپ نے prayer کرنی ہے bible پڑھنی ہے you have to go through fastings givings and other things up regularly no one is watching you your god is watching اور ہم نے نیم گرم نہیں بننا ہے بلکہ ہم نے سرگرم بننا ہے so ہماری جو مسیحت ہے یا christian life یا christianity ہے وہ صرف theological faith تک نہ ہو ہم یہ بھی جانتے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں ہم اس لیے بھی جانتے ہیں genesis کے بارے میں سب چیزوں یہ بارے میں جانتے ہیں that's good but we must have a practical christian life پاک بنو جیسے کہ تمہارا بلانے بلا پاک ہے تو نیکس سنڈے کا جو سرمن ہے it's about holiness a holy walk اور اس میں آپ یہ سیکھیں گے how to become holy and when we have a lot of weaknesses in our lives how to overcome them so ہم پڑھیں برانی اپاد اور اس کی بات وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا ہاں جی the writer is saying there must be growth in your life you must grow وقت کے لحاظ سے by the passage of time تمہیں کیا ہو جانا چاہیے تھا from learners to teachers وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا so تمہاری جو روحانی زندگی ہے اس کو وقت کے ساتھ grow کرنا چاہیے from a lower love level to a higher love level more holiness more faith and more other things جو spiritual things must be added into your life ہاں جی مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کی ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے اور سخت رضا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑھے so the writer is saying you must be moving forward وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہو جانا چاہیے so the writer is asking the church why have you stopped تم کیوں drift ہو گئے تم کیوں رکھ گئے تمہیں چگہ پہ کیوں stagnant ہو تم آگے کیوں نہیں پڑھ رہے وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہو جانا so what's the message we need to move higher into our spiritual lives from getters to givers from learners to teachers from just simple laymen to sore winners آپ کی زنگی میں درجہ بدرجہ improvement آنے چاہی روحانی تا but somewhere the writer is saying you have stopped or this exhortation ہاں جی پڑھیں بار میں اور تیر میں آئے اور پھر اس کے بعد چوتھ میں اور پندر میں پس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو اور اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناو تاکہ لنگڑا بے راہ نہ ہو بلکہ شفاہ پائے سب کے ساتھ میل ملاب رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداونت کو نہ دیکھے گا گوھر سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محرم نہ رہ جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی جڑ گڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ نہ پاک ہو جائیں آمین گڑوی جڑ کے سبب سے اکثر لوگ نہ پاک ہو جائیں اس ٹاپک مام نیکسٹ سنڈے دیں but the point is چوتی و پندرمی آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنی روحانی زندگی پر کام کرنے کی ضرورت ہے بارمی اور تیرمی آیت میں نے کہا strengthen the weak hands کمزور ہاتھوں کو مصبوط کرو strengthen the weak hands strengthen the feeble knees تو make straight the part of your feet رائٹر میں کیا بتا رہا ہے کہ کمزور ہاتھوں کو مصبوط کرو یہ کون سے ہاتھ ہیں جو راستبازی کے کام کرتے ہیں so let your hands do the works of righteousness تم راستبازی کے کاموں میں کیوں کمزور ہوگئے strengthen the feeble knees اس کا مطلب ہے جو سست گھٹنے ہیں کمزور گھٹنے ان کو مصبوط کرو اور یہ کس چیز کی طرف چیلنج ہے تمہاری دعائی زندگی کیوں کمزور ہوگی گھٹنوں کا تعلق کس سے ہے دعا کس سے دوبارہ پڑھیں بارمی اور تیرمی پس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست ڈھیلے ہاتھ so جو terminology writer یہاں پہ کیوں تمہارے ہاتھ ڈھیلے پڑھ گئے ہیں towards the works of righteousness اور سست گھٹنوں کو مصبوط کرو why you have become lazy in prayer why don't you kneel down in prayer and you pray before the god almighty اپنی دعائی زندگی کو درست کرو اپنی جب وہ ہاتھوں کی بات کرو ہے اپنی public life کو giving life کو charity کو compassion کو righteousness کے acts کو recharge کرو اور جب وہ گھٹنوں کی بات کرو ہے اپنی روحانی زندگی کو مصبوط کرو ہاں جی آگے اور اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناو تاکہ لنگڑا سیدھے ہاں جی سیدھے راستوں پر چلو اور make straight your paths اپنا چال چلن درست کرو اور جیسے پہلے ضبور میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی راہ پر ہاں جی آگے تاکہ لنگڑا بے راہ نہ ہو بلکہ شفاہ بھائے یہ اس چودہ پندر آیت پھر پڑھیں گے سب کے ساتھ میل مناب رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا مند کو نہ دیکھ لیگا and there is a practical holiness there is a level of practical holiness without which no one will see come مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا مند کو دیکھ لیگا ہے so there is an attained or imputed righteousness we understand ہم اس میں موفر آس پر چلائے گئے ہیں but then there is an attained righteousness اور ایک practical righteousness holiness ہے جس پہ ہم نے چلنا ہے اور اس پاکیزگی کے بغیر جو پریکٹیکل پاکیزگی ہے ہماری زندگیوں میں ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں سو اس بیکگراؤنڈ کے بعد آئے ہم آج کے مین محسل کی در چلتے ہیں برانیوں بارمہ باب اس کی پہلی آئیت پس جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادن ہمیں گھیرے ہوئے ہیں تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کرکے اس دوڑ میں سبر سے دوڑیں جو ہمیں ادھر بیش ہے جب ہم نے اس دوڑ میں دوڑنا ہے تو ہم نے دو چیزوں کو اپنی زنیوں سے پیچھے ہٹانا ہے جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتی ہیں اور وہ دو چیزیں کونسی ہیں ہر ایک بوجھ پہلی چیز کیا ہے بوجھ ہر ایک بیٹ ان کھمبرنس جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتی ہیں اور دوسری چیز کیا ہے گناہ جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے کہ ہم اس دوڑ میں آگے نہ پڑیں تو دو چیزوں پر آپ نے اپنے ہمانی زنی میں گوھر کرنا ہے کہ ہر ایک بوجھ اور ہر ایک گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے اس سے آپ نے بچنا ہے اگر آپ گناہ سے بچیں گے اور اگر آپ گوچھ سے بچے رہیں گے تو آپ آسانی سے دوڑتے رہیں تو گناہ کی تو بات ہمیں سمن میں آ جاتی ہے بائبل سپیکس آلاٹ آباؤ سن ہم نے گناہ سے بچنا ہے یہ بوجھ کون سا ہے یہ وید کون سا ہے اور کیوں رائٹر اس کو بوجھ کہتا ہے آپ کی زنگی میں بہت سے ایسے کام ہیں یا الویہ ہیں یا ایکٹس ہیں یا عادتیں ہیں یا ایسے گناہ نہیں ہیں لیکن آپ کی دوڑ کو سلو ڈم کر دیں بچنا ہے جو آپ کی دوڑ کو سلو کر دیں اور سلو بچنا سلو کھٹ سلو بڑی کلیرلی ان دو باتوں کو یہاں پر منشل کیا گیا ہے اور یہ ایک طرح کا حکم ہے جو ہمیں اس عبرانیوں کے بارے میں یہ چیپٹر میں ملتا ہے لیکن یہ عبرانیوں کے خط میں ہمیں ملتا ہے endure, persevere, run, fight be alert, be strengthened don't drift, don't neglect don't be sluggish and don't take your salvation for granted so already یہ عبرانی خط کا میں یہ سارے جو مظمین ہیں وہ موجود ہیں so the point is ہم نے ایمان سے اس دوڑ میں دوڑنا ہے اس دوڑ میں آپ نے رکنا نہیں ہے اور اس دوڑ میں آپ نے drift نہیں ہونا ہے جیسے لکھے کلام میں تو میرے کلام سے نہ تائم ہونا نہ وائم ہونا drift نہیں ہونا ہے اور آپ نے right direction میں move کرنا ہے لیکن ایک بہت یاد رکھیں کہ جو ایمان کی دوڑ ہے اور ایمان کی جنگ ہیں ہم نے اس طور سے ڈنڈی ہے fight the faith fight the fight of faith on the basis of Christ's spectacular death and resurrection ہمارے جو ایمان کی جنگ ہے اور جو ایمان کی دوڑ ہے اس کی basis کیا ہے Christ's spectacular death and resurrection یسو مسیح کی موت اور یسو مسیح کا جی اتنا this is the basis of your warfare ہاللویہ مسیح کی موت اور مسیح کا تیسرے دن مردوں میں سے جی اتنا روحانی جنگ اس بنیاد میں نہ لڑیں خدا میں راست باز چلایا گیا ہوں ہم تیرے اکبر پر عمل کرتے ہیں ہم چیچ میں جاتے ہیں ہم دعیقی دیتے ہیں ہم نے بیلڈنگ فارڈ میں اتنا دیا ہے اپنی نیکیوں پہ اور اپنی بھوٹنس پہ اپنی روحانی جنگ کو بیس نہ کریں Christ's کے finished work اپنی fight کو اور اپنے faith کو بیس کریں دنیا میں آج بھی ایک ہی قبر خالی ہے یروسیلم میں وہ آپ کے یسو کی قبر خالی ہے وہ جیتا ہوا ہے اور دشمن ہارا ہوا ہے میری روحانی جنگ مسیح کی موت اور اس کے جیوٹے پر بیس کرتی ہے اس نے سلیپ اور بلیسی کورتوں کا برملہ مشرم ہے آمین آلیلویہ سو اپرانیوں میں جو ایک بڑا challenging message ہے وہ یہ ہے run the ways تیری سے آگے بڑھیں نشان تک پہنچیں منظر تک پہنچیں اور اس آسمان پہ داخل ہوں جو آپ کے لئے مقرر کیا گیا اس دن پہ تیرے مجھ سے کہیں گے آئے خدا آئے خدا آئے لیکن میں کہہ دوں گا میری کبھی تم سے واقفی ہے the sad thing is many people will reach the door of heaven but they will not enter into heaven اس دن دو عورتیں چکی پیستے ہوں گی ایک ڈھالی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی تو آپ نے صرف دروازے تک نہیں پہنچنا ہے آپ نے دروازے سے اندر داخل آگ اور اس دس نماری ہم کی وہ تمثیل بیان کی گئی کہ جو تیار نہیں تھی اس دوڑ میں وہ پیچھے رہے اور یہ جو decade ہے جس میں ہم داخل ہوں it's very important اور یہ جو decade ہے ہمیں خدا من یسو مسیح کی آمد کے اور زیادہ نزدیک لے ہے بہت سی بات جو آپ مقاشوی کتاب میں دیکھتے ہیں ججمنٹ کے داروز especially many of them are going to take place within this decade already the church you must know کہ ہم مہروں کے دور میں سے گزر چکے ہیں the seals have been opened اور جو گھر سواروں کا دور ہے the horse man وہ دور گزر چکے ہیں we are already in the times of the pale horse اور اس کے بعد جو next judgments and they are the judgments of trumpets the high level of judgments جن میں nations پہ قدام کی عدالت ہو اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں خضب کے ساتھ پیالے وں دے لے جائیں گے and then this is the end of the world so اس decade میں جو نرسنگوں کی judgments ہیں وہ زمین پر نازل ہو اور پہلے جو judgments تھی وہ تھوڑا feeble تھی تھوڑے area پر ان کا جو اثر تھا اب پورے ملک جو ہیں جو ہیں جو judgments کی ذات میں اور اگلے سال سے آپ یہ ہوتے ہوئے دیکھیں سو the point is the coming of christ جس میں bible میں second coming of word news کیا ہے the return of christ bible میں کہ دوسری آمد کا ذکر یہ term کی بات کر اور second coming کا ذکر نہیں یہ استادوں نے بنا دی خدا من جو لفظ استعمال کی وہ کیا ہے the return of christ the return of christ is going to happen so the point is we all must be moving forward تو دو چیزیں ہمیں بڑی آسانی سے اجھا لیتے ہیں sin easily entangles us اگر آپ انہیں جات پائی ہے آپ نصیح پر امام رکھتے ہیں اور آپ بار بار گناہوں میں بھی گر جاتے ہیں involve ہو جاتے ہیں ٹرپ ہو جاتے ہیں temptations میں گر جاتے ہیں آپ کی مسیحی دور effect ہو رہی گے اور اگر آپ careful اور properly repented نہیں ہوں گے تو there is a point کہ آپ اپنی نجات کو miss کر سکتے ہیں بلائے گے تو بہت سے ہیں لیکن بر بھی سیدھا دو اور جاتے ہیں اور کیا آپ کا فوکس ٹھیک ہے اور جو دوسری بات آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے آپ کی زنگی میں کون سے ابسٹیکلز ہیں جو آپ اس دور میں اثر انداز ہو رہے ہیں کون سے لوگ ہیں آپ کی زنگی میں جو تائنگ پیسٹرز ہیں کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو بھمت زیاد ہے وہ آج انگیدے میں جاندہ نام نہیں لے ٹیلی فون کرنگی ہے پھرے بھی نہیں ہے یہ سٹوری سنا دیں میں اکثر جب بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں میں ایک باتجی کے لیے دعا جب بھی میں نے دعا کرنی ہے اس نے سٹوری کاندر شروع کرنی ہے جب میری شادی ہوئی میرے ایم لاغنیاں سے وہ اتنی دفعہ سٹوری بتا آپ مجھا پاتے ہیں میں کہا باتجی شادی تو نہ شروع انگید دوزار بید شروع کر اب پچھلی ساری میں لو یاد ہو گئی تو سم پیپل آگ ٹائنگ بیسٹی جو بات پانچ منٹ میں ہو سکتی ہے اس میں پندرہ منٹ ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں سو ان لوگ کو وائٹ کریں وہ انہوں نے پتہ نہیں جانے کیلئے ادھر وہ آپ کی دور کو بھی سلو کرتے ہیں اور گانیں گیر فلمیں دانش مرے گا کہ زندہ رہے گا دون کو ایٹو دیس میں دیس اس ٹائم کیا ہم مر کے پاپ زندہ رہا ڈراما ہے یہ زندگی ایک ڈراما ہے آپ کی اردگید ایک ڈراما ہے یسو مسیح حقیقت ہے اللہ علیہ heaven is the reality jesus is the reality دانش مردہ رہے پھر بھی مرد دے گا لیکن یسو مسیح حقیقت ہے اللہ علیہ اللہ علیہ اس کا یہ مطلب ہی میں نہیں ٹائم میں دیکھتا آئی I cannot digest now so اوکے ان کا اپنا talent ہے دنیا کے اپنا مزاج ہے لیکن church کا اپنا کلچہ church کا اپنا مزاج ہے سامو دانش نے کہی یہ سامو اپنی فکر پر یہ ہم نے بچنا ہے اور ہم نے اس منزل تک پہنچنا ہے these are time wasted دانش نے الوئی پر نا ہے جو دے ریکٹر لکھنے تھا آپ کے رائٹر نے آپ کی لئے اپنی کتاب میں بہترین چیزیں لکھنے تھا آپ نے مصیبی ہاں شکل دیا ہے آپ نے مقدس شہر گریسلم میں رہنا ہے آپ نے بانا بانا ہے آپ نے فنا بانی ہے آپ نے فرشتوں کا انصاف کرتا ہے آپ ورگزینہ نصر ہیں آپ کا فوقس یسو مصیب ہونا ہے آلیلویہ ہمارے رائٹر نے ہمارے لئے بہترین سکرپٹ لکھ دیا ہے اور اس کا بندہ کہتا ہے میرے سارے دن تیری کتاب میں لکھیں آلیلویہ کیونہ ہم اس ناصری کیلئے زوردہ تعلیم یہ وہ آپسٹیکلز ہیں یہ وہ رکھاوٹے ہیں اچھاؤں ہیں جو آپ کی دور کو کم کر دیتے ہیں سلو کر دیتے ہیں یہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں چلتی رہے ہیں جب آپ سونے نکتے ہیں بجیس کی قرآن آپ خدا من سے باتیں کریں اور آپ کو دعا کی باتیں کریں اور آپ کو روحانی میسیج لیں خدا سے آپ کے ذن میں گانے اور گھامے چل دیتے ہیں کم آٹو فی we don't say it is sin but it's a lesser sin یہ ایک رکاوٹ ہے آپ کی روحانی زندگی میں آپ کے آگے بڑھنے میں خدا کے ساتھ اپنی involvement میں so ان چیزوں کو آپ نے اپنی زندگی میں avoid کرنا ہے لیکن کئی لوگ سوال کریں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ آج کے نوجوانوں کو آپ منع کریں تو ان کے پاس ہے why can't we do it فلانے بھی ایسے کر رہے ہیں یہ بھی ایسے کر رہے ہیں وہ لوگ بھی ایسے کر رہے ہیں آپ کے ادگید کے محال میں بہت کچھ ہو رہا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے maybe it is not sin لیکن یہ آہستہ آہستہ آپ کو drift کر دے گا آپ کی مسیح کے لیے محبت مانت پڑ جائے گا دیکھو تیری پہلی سی محبت وہ محبت وہ انرجی بٹ جاتی ہے یہ چیزیں ایک سیپ کی طرح ایک لیچ کی طرح آپ کے love کو آپ کی انرجی کو آپ کی spirituality کو کھا جاتی ہیں so these are kind of parasites آپ کے دقے جو دنیا میں بہت سی چیزیں they are like parasites they sap your energy they drift your mind they are like leeches attached with your mind so come out of it in parasites سے leeches سے ازاد ہوں اور بڑے freedom کے ساتھ اور بڑے focus کے ساتھ آپ قدام کے پیچھے چلیں اور اس دور کو مکمل کریں جو دور ہمیں درپیش ہے ایک لیٹس کتاب آئی ہے مارکت میں اور میں ایک کسی 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 اس میں رائٹر نے ایک بڑا خوبصورت کانسی بیان کی ہے اور اس میں رائٹر لکھتا ہے اگر آج کی leadership خدا کے restraints کو نہیں سمجھتی ہے وہ کبھی بھی افیکٹیو خاتم نہیں بن سکھ ہے so try to understand the stoppings of God خدا کو کہاں پہ روک رہا ہے کن چیزوں کے لئے منع کر رہا be sensitive towards the stoppings of God towards the restraints of God آپ کے اردگیت بہت سے ایسے خاتم ہوں گے جو خدا کی restraints کو نہیں سمجھتے ہیں وہ دی کیا فرم پڑتا ہے میں در بھی چلے جائیں جو مرضی کرتے ہیں لیکن جنہوں نے خدا ان کے لئے کامیاب ہونا ہے افیکٹیو ہے میں اسے آگے نہیں جا سکتے جب تک آپ ان restraints اور constraints میں نہیں رہیں گے آپ منظر تک نہیں پہنس سکتے اور یہ جو restraints ہے خدا کے بائیبل بھی موجود ہے ایک لیبل تک ہمیں اپنی لئے بھی نظر آتے ہیں یہ کوئی اتنی باریک بات نہیں ہے کہ آپ نظر نہ بائیبل میں اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ مجھ بائیبل تمہارا کلام ہاں کی جگہ ہاں ہاں کی جگہ جو کچھ سے بڑھ کر ہے وہ بدی سے ہے لیکن لیڈرشپ کے لئے ہائیر رسٹین اور میں اکثر جس بات کو ترجیح دیتا ہوں جو نیزرائی واو ہے بائیبل میں نظیروں کے لئے جو عہد مقرر کیا گیا تھا وہ آج کے خادموں کو بھی اپنی زندگی میں اس نظیر کے عہد کو لانے کی ضرورت ہے وہ اتنے دنجرس ہیں کہ وہ ultimately آپ کو ایک wrong سائل پر لے کے جا سکتے ہیں تو ناصل ہم نے جو ہارڈ کو سنگ ہیں ان کو اپنی زندگی سے علاق کرنا ہے بلکہ ہر ایک ویٹ کو ہندرنس کو ہم نے اپنی زندگی سے دل کرنا ہے سو ہم 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 حد سے زیادہ نیکی فلان کے ساتھ کیا ہو جائے گا یہ چیز ہو پری فر دیم مرسی فر دیم کمپیشن فر دیم فر دیم لیکن ان ان سیچویشن کو اپنے ذہن پر تاری نہ بہت سی پریشانیاں بہت سی فکریں اور کئی دفعہ ہم زندگی کا بڑا نیسی سری بیٹ کیاری کر رہے ہیں ہمارے بچے کے اگزیم میں فید ہی نہ ہو جائیں ہم یہ کہ رہے ہیں اگر خدا نے بلایا ہے خدا نے کہا ہے اور خدا نے رویل کی ایک سیکسٹی پرسن چیزیں جن کے بارے میں ہم پریشان بہتے ہیں وہ کبھی زندگی میں مقوئی نہیں ہوتی ہم بیسے ہی پریشان ہوتے رہتے ہیں سو رہتے ہیں سو رہتے ہیں سو رہتے ہیں سو رہتے ہیں ہم ہم آپ کا مطلب پورت رہے خدا آپ کی دعاوں کا چواہ دے ہم خدا من آپ کا مدد گا ہے دیکھ میں دنیا کی آخر تک تمہارے ساتھ وہ آپ کی فکر کرے گا اس نے جہاں تک آپ کو بنشانا ہے آپ کو بنشا دے گا لیکن آپ خدا ان کے دہنے ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ رہے وہ آپ تو وقت پر سر بلند کرے گا بلا وجہ اور جواز خوف میں پریشانی میں فیئرز میں مبتلان سپیشلی کئی لوگ جب جیجمنٹ شروع ہوں گی اور مقاش میں بڑھتے بڑے نہیں کر جاتے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اپنے آپ کو وقتی طور پر زلزلے سے بچائیں باہر نکل جائیں اس کے بعد جو ہون خدا بہتر ہی کریں کافی سال پہلے ہم ایک ہوتل میں تھے اس کی پانچ بھی چھتی منزل پہ تین چار بجے میرا میسیج شروع زلزلہ آگی اوپر بیلڈن بہت ہوتل تھی لیبرٹی میں ایک ہوتل تھا تو میں نے جترے لوگ تھے میں نے کہ زلزلہ آگیا بیلڈن آپ کے سامنے ہوتل رہی ہے تو بے ترے ایک سیٹ کر پائیس سب ڈار گئے میں کہ میں ڈار نہیں کیا بہت جو خدا نکل ہے تیری عقل نہیں کام کر جب ڈار بنے تو آپ بہت نکل روح سے بھی چل اور روح سے بھی چل اور اگر آپ سردیوں میں بلائن بھاگر پھرتے رہیں گے تو خدا نے عقل دیا نمونی ہو یہ بھاگ میں یا کرونا وائرس آجائے تو اس میں بھاگر کوئی بسوط یہ آپ کا اپنا مسئل ہے سو روح سے بھی چل اور عقل سے بچ سو بہت زیادہ فیر فل ہونے کی خوف زیادہ ہونے بزر نہیں ایک نقصان جو جس سائنس نے قیس چینٹی کو بن چاہ ہے that is فلسفی and فلسفی says some people are this type of people کوئی passive nature کے ہیں کوئی aggressive nature کے ہیں کچھ کی طبیعت ہے انہیں غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے اور کچھ کی طبیعت ایسی ہے لیکن tell let me tell the philosophers and the psychology آپ کی طبیعت جیسی مرضی ہے برانی بارمہ باب پہلی اور دوسری آید آپ کی طبیعت ٹھیک کر دیتی ہے ہم سب نے اس پہ عمل کر آر لو یہ بائی پل آپ کی طبیعت ٹھیک کر دیتی ویسے بھی ٹھیک کر دیتی اور ویسے بھی ٹھیک کر دیتی یہ دو داریت ہے یہ ویسے بھی آپ بھی طبیعت ٹھیک کر دی گی کہ آپ اگر ایسی میں ہی یا پیسے میں سے فرق نہیں پڑتا ہے جو جو پیسے پیپل ہیں ان کے دریفٹن کے زیادہ چانس ہوتے ہیں بیقال دیتی موگ سلو اور دیتی 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 آن ٹائم لیکن جو پیسے پیپل ہیں دیتی آر لیس مرمیر لیس کمپلینی بی 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 آر لیس اگریسی لیکن جو اگریسی لوگ ہیں they are in the danger of impatience اور تیز رو کے قدم ہلاکت کی طرف چڑھ اگریسی are in a more danger of impatience self reliance جد mentalism اور جس طرح کے روئے ہیں and they are quick to anger so اس میں بات personality type کی نہیں ہے بہت سے بائبل بہت سے باتیں جن کو ہونا کہتی ہے جس کی میں کسی وزاد میں نہیں جاؤں گا امریکہ میں اور پلیسز انہوں نے کہا یہ personality type ہے ان کا genetics ایسے ہے ان کا hormone system ایسے ہے کہ ان کو اس طرح کے lifestyle time میں لے کے جاتا ہے bible says but the bible says it is same so be aware of the philosophy وہ آپ کو غلط direction میں لے کے جاسے لہن bible مقدس آپ کو درست جو direction ہے وہ دیتی ہے i am a very passive person the people who are with me for 30 40 years وہ جانتے ہیں and i am so passive کہ اگر مجھے کسی بات پر غصہ آنا ہے تو وہ آتے آتے بھی وہ ختم ہی ہو جاتا ہے so trying to develop a passive nature in your life تا کہ محبت میں معافی میں برداش میں تحمل میں اور ان سارے روح خدس کے بھلم میں اگر کر سکھیں if somebody asks me مجھ سے یہ سوال کرے پاک کیسے بننا ہے پاک گیزگی کی طرف کیسے بننا ہے اور کون سے چیز ہماری مدد کرے گی تو بہت سی بات ہیں لیکن just to make it short پاک روح کے نو پھال ہیں if they are in your life you are a holy person آل ہوئی ہے پاک روح کے نو پھال اگر آپ کی زندگی میں ہے you are moving towards holiness and what's the other medicine پہلا کرن دی ہوں تیر نو if that chapter of love is in your life you are already on the way to holiness church comes from in دو چیزوں بھئی آپ رہے ہوں read them study them memorize them and then walk by them live by them hallelujah پاک روح کے پار پاک روح کے پار خدا منی میری سنگی پہلا کرنتی تیر با با پاک چیپ رف خدا میری سنگی the last thing ہمیں آپ کو تھوڑا ان باتوں پہ موقع کرنے کی ضرور day a day out with jesus christ note book pen diary کو آپ کے پاس خدا من کے ساتھ ایک دن کچھ وقت گزار پانچ ساتھ آٹھ گھنٹے اور خدا من سے یہ پوچھیں خدا من کون سی باتیں ہیں روئی ہیں چیزیں ہیں سوچے ہیں میری زنگی میں جو مجھے اُلچھا دیتی ہیں کون سے بوجھ ہیں فکر ہیں جن کو میں نے زنگی میں زید دور کرنا ہے make the points اور خدا وہ کون سے چھوٹے چھوٹے بنا ہیں جن کو میں نے زنگی سے remove کرنا دیتی دیتی پہنی پہنی لائف سٹائل اور پہنی 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 سے پہنی سے لوگ میری زنگی میں ٹائن بیسٹر ہیں جن سے مجھے بچنا ہے اور اپنے وقت کو بچانی دو درام کی لوگ آپ کے ادریت ہوتے ہیں بیسٹر کے لئے در آر سم پی پی آر 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 جو آپ کو کمزور کر دیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو مزہود کر دیتے ہیں اور ان لوگوں کو وائٹ کر جو آپ کو کمزور کر دیتے ہیں امثال کی کتاب میں لکھا ہے آر شارپن آر لوہا لوہے کو تیز کر دیتے ہیں سو ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں آز دا سوی سپیرٹ اور دیتے ہیں کو منفی بات دیتے ہیں یا دیتے ہیں اپنا حق ساہ کر دیتے ہیں دیتے ہیں اگر دو ارتشادی نہیں گئی دیتے ہیں دیتے ہیں خدا دیتے ہیں انہوں کو وارے رکھنے دا پروگرام سو اگر سو سو بی 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 ادھر جا رہے ہیں بائی بی شرٹ میں جائے جو یسو کے نزدیک آلیلویہ سو ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے ایمان کو کرسٹین وار کو برباد کر دیتے ہیں سو تیل می لار وار دی پیپل وی وی کن می آلیلویہ اس وزدم کے ساتھ زندگی پر سکتے ہیں اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ زندگی پر سکتے ہیں اور اپنے لائف پیٹرن کو اپنی ہیبٹس کو خدا کو اللہ کریں کہ ان کو ڈسمنٹل کریں بائیبل میں ایک سامپل دیگی یہ ارثن ویر ہے بردن ہے مٹی ہے اور کس کے ہاتھ میں ہیں کمہار کے ہاتھ اور پھر اس کا جو جی چاہے کمہار کا جب اس کو پلے پہ چڑھا دیتا ہے تو کمہار کا جو جی چاہے وہ اس مٹی کو پردن بنا سکتا ہے آپ اپنی زندگی کے بہترین دور موسیقی گزرتے ہیں جب آپ کمہار کے ہاتھ میں آپ ہاتھ کے ہاتھ میں دیں اور وہ ہاتھ ہاتھ پیترین برطن بنا رہے ہاتھ ہے پچھلے 20-30 سالوں میں چرچ کی جو لیڈرشپ ہے چرچ خاص طور پر پینتی کارس شیفا کے پچھل گیا دے ادھر پر جو موجزی ہم دے ایدھر پر جو موجزی ہم دے 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 یسو کا نام لیا جائے گا موجزی ہوں گے آمین بہت اگر خدا خدا کے ساتھ آپ کا پرسنل شخصی رشتہ نہیں ہے ابھی آپ خدا سے دیں پرسنل رلیشنش دنیا کے بہت بائیبل کاللیز سیمیریز دے گیو یو لٹ آلیج پر دے دیسٹرائی یور رلیشنش جو چرچ آپ کو مسیح کے ساتھ رشتے میں مضبوط نہیں کر سکتا ہے اس کے اگزیسٹنس کا کوئی جواز نہیں اس کے وجود کا کوئی جواز نہیں ہے جو آپ کی جو آپ کا خدا کے ساتھ رلیشنش شپ ہے اس میں آپ کو بیلڈ اپ نکل رہا ہے کچھ سال پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اس کا کوئی رائٹر تھا جان سان شاید وہ پریئر یا فیلوش پہ کتاب تھی تو رائٹر نے لکھا کہ میں آئی بس بیزی بیزی چار پانچے دن میں دعا نہیں کی اور جب میں پانچے دنوں کے بعد جو پہلا جملہ میں نے سنا قدام کی آواز سنی دعا میں یہ تھی جان 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 وہ کتاب میں لکھتا ہے میں دو گھنٹے روتا رہا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ دعا میں جان دعا کرنا یہ میری بات ہے میرا discipline ہے میری نیڈ ہے لیکن اب میں جان ہے یہ میرے خدا کی چاہت بھی ہے یہ میرے خدا کی بھی طلب ہے یہ میرے خدا کی بھی خواہش تم میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے اور خدا کی خشنوٹی بنی آدم کی سوکر اور آپ جو ایک ایک ہفتے کے بعد دعا کرتے ہیں let me tell you god miss your fellowship خدا کی نقاض سے بھی دیکھ صرف آپ نے ہی point view سے نا دیکھ پری and other things go he loves to come to you and to bless you and to have a conversation ہم ایک شخصی خدا پر امان رکھتے ہیں جو نہ صرف created god ہے بلکہ ہمارا مالک بھی ہے اور ہمارا پروردگار بھی ہے اور ہمارا باپ بھی خدا خدا باگیہ دن میں کیا کرنے آتا ہے to have fellowship with adam and him and the same fellowship he wants to have with you hallelujah خدا وقت گزار اور وقت گزار سے صرف میری مراد نہیں ہے one way communication it must be a two way communication there must not be only a monologue there must be a hallelujah so آخری بات ہم دیکھیں گے courses کروں کہ میں within five minutes completed پس جب کہ گواہوں کا ایک ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو ہم بھی ہر طرح ہر ایک بوچ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے اچھا دیتا ہے دور کر کے اس دور میں سبر سے دور یں جو ہمیں در پیش ہے so one incentive for this دور جو ہے ملے ہیں اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اوپر سے جو سینس اوپر ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دور کیسے دور لیکن جو یہاں پہ گریک لینگویج ہے برانیوں بارنے باب میں وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے سپورٹ کیسے کرتی ہے ایکٹ آف ٹینننگ سمت گواہوں کا ایک بڑا بادل جو ہم سے پہلے آسمان پر جا چکا ہے وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے اپنی زنگی سے کہ ہم نے اس دور کو کمپلیٹ کیا ہے تم بھی خدا کی مدد سے اس دور کو کمپلیٹ کر سیں گواہوں کا بادل ہم نے کیا بتا رہے کہ تم بھی اس دور کو کمپلیٹ کر سکتے آپ نے ساتھ والے سے کہیں آپ اس ایمان کی دور کو کمپلیٹ کر سکتے پریشان نہ ہو ترک نہ کر دیں اگر انہوں نے کمپلیٹ کی برانیوں کا جو یارم باد بے اسے ایمان کا چیپٹر بھی کہتے ہیں اور اس میں ایمان کے ہیروز کو بیان کیا گیا ہے ان کی یہ تیسٹمنی ہمیں یہ بتاتی ہے اگر انہوں نے اس دور کو ختم کیا ہے ہم بھی اس دور کو ختم کر سکتے ہیں تو اہم چوتھی آید پڑھیں برانیوں 11 4 ایمان ہی سے حابل نے قائم سے افضل قربانی خدا مند کیلئے گزرانی اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گوانی دی گئی کیونکہ خدا خدا اس کی نظروں کی بابت گوائی دی اور اگر اچھے وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلہ سے اب تر قرام کرتا ہے سی دی ور اچھے ہی 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 کمپلیت تریس اور پوری یونیورس کی کمپلیت ہے وہ اس بات کا ویٹ کر رہی ہے آپ اس دور کو کمپلیت کریں اللہ اور آپ کا پاس پر انتظار کر رہا ہے کہ آپ اس دور کو فتح کے ساتھ کمپلیت اللہ اللہ اور دوسری آیت میں رانیوں بارمین باپ کی دوسری آیت میں اس طور کو کیسے ختم کرنا ہے اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے مانے یسو کو fix your eyes on جیس اس میں جو میں ایک بات چھوڑ رہا ہوں وہ 39th اور 40th ورس ہے پیچھے کی یار میں باپ کی نیکس ٹائم ہ take it up لیکن دوسری آیت سے ہم ختم کریں گے اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے مالے یسو کو تک پیر ہو تو جیسے ہم پہلی آئے سے سیکھ رہے تھے گواہوں کے بڑا بادل ہمیں کیا لگ سو تو دا سٹوڈنس آف بائبل کالجز اور لیڈر اور چرچ آپ ضرور یہ کوشش کریں سال میں دو تین بیوگرفیز پڑھتے وہ عظیم رہنمہ جو ہم سے پہلے ہو کے گئے ان کی حالات اور ان کی سوان عمری جو ہیں بیوگرفیز جو ہیں ہم پڑھتے رہے ہیں تاکہ ان کی دور سے ان کے ایمان سے ہم بہت مجھ سیکھ سکھ اس سال کے لیے میں نے ایک پڑھ پیر کی ہے بیوگرفی جو میرا بڑا آئیڈیل ہے چالس پڑھ جائے پرنس آف پرنچرز رہیڈ بین ہیسٹری اور صدیوں میں اس کے لیبل تک پریچر نہیں آئے گرچہ اگر ٹیڈی دیکھ سے چال دیں کہ ایک بہت اچھا نام ہے لیکن ہیس لیجن ان ہیس سو میں نے آپ کے لیے پرپیر کی ہے بیوگرفی چالس پرجن کی گرچہ اس کا جو کانسپٹ ہے وہ لیڈرشپ کے لیے زیادہ ہے ہم بہت جلد وہ آویلیبل کریں گے اور ہمیں کچھ ایسے دوستوں کی تلاش جو اس کا اردو میں ترجمہ کر دیں تاکہ ہم اردو ریڈرز کے لیے بھی لا سکیں اور وہ چالس پرجن کی خدمت سے برک پاس آمین آخری چھوٹی سی بات میں کروں گا سم تائمز ہم ہم اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا تو پھر یسو کچھ ہمارے نہیں کرے اگر تو میں رائی کے دانے کے برابر بھی کہ اگر ہمارے اندر ایمان ہے اور رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو خدا ہماری زنگی میں لیکن یہاں پر جو ہیبرو کا رائی ہے اس ایک سٹیپ آگے نہیں کر ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے at a point you need a certain kind of faith and you don't have that faith Jesus is the author of faith وہ ایمان اس رکھ کے لئے آپ نے پیدا کر جائے آگے He is the author of faith and he is the finisher of faith he is the beginner of faith and he is the completer of faith sometimes you don't have a faith for a miracle or a breakthrough or something else and you are thinking how can you let me tell you Jesus is the author of faith if you know Jesus if you believe Jesus and if you take the name of Jesus whenever you need a special name he وہ سی نمی آپ پیدا کر دے وہ ایمان کا پانی ہے ایمان کان سے شروع ہوتا ہے یسو سے ایمان کون دیتا ہے یسو دیتا for whatever situation you need faith you need our faith the faith کی جگہ our faith جائیں کسی ایک particular point کے لیے who will give you that faith Jesus He is the author of that faith and He is the perfecter of that faith وہ نہ صرف اس ایمان کو آپ میں پیدا کر دے گا بلکہ انتہات تک انشاء دے آرہ کس کا مطلب ہے اس دور میں جہاں بھی جیسے بھی ایمان کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایمان کے پانی اور کامل کرنے مد کس دور وہ ایمان نہیں جو ایک ہی بار مقدسوں کو سام دیا گیا وہ تو سام دیا گیا ہے اس کا بھی پانی وہی ہے اس کا بھی کامل کرنے مال ہوئی ہے but along this race as you are running this race every day you will need faith a new faith a deeper faith a given faith for different situations of life وہ ایمان آپ کو کون دے گا یسو مسیح اور وہ دینے کے لیے موجود ہے تاکہ آپ اس دور کو مکمل کر سی حاللوی آ ایم یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کیلئے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار موں سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دوہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین